بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم کیسے آپ فرین ٹھیک ٹاک ہیں ماشاءاللہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد صدیوال اور آپ دیکھ رہے ہیں اس دیوالگورٹ فارم یوٹیوب چینل الحمدلہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں آپ کو یہ ان کے چارے کے بارے بتائیں گے اور حاز میں کیلئے بتائیں گے اور ان کو موہ پہ چھالے پاٹ جاتا ہے زبان پہ چھالے پاٹ جاتے ہیں اس کے بارے بتائیں گے بخار ہوتا ہے بگرے کو اس کے بارے بتائیں گے اس کے بخار کیسے چیک کیا جاتا ہے اس کو زخم ہو جائے باہر جو ہے نا وہ کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے اور ساری معلومات ہے اس ویڈیو میں بہت اچھی ویڈیو ہے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اچھی چیزیں لے کے آتے ہیں ہر نئی ویڈیو میں آتے ہیں اور الحمدلہ یہ آپ کا فائدہ ہے جو چیز ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور آپ کو فائدہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ملیں گے اور شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو سب سے پہلے ہمارے سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بہلے گرم کو پریس کریں تاکہ آپ کو جو بھی ریگولر ویڈیو ہوگی ہمارے آپ کے پاس ہماری جو ویڈیو ہوگی آپ کے پاس فرحان پہنچیں عرام سے آپ بیٹھیں سکون کے ساتھ یہ پوری ویڈیو دیکھیں الحمدلہ دلچسپ ویڈیو ہے اس میں پوری معلومات ہے جانروں کے مطالق اور یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں جو بھی ویڈیو بتا رہے ہیں اس کا حازمت کیسے ہوتا ہے پکرے کچھ کھان ہی رہتے اس کے بارے میں پھر ساری معلومات سب کچھ پڑھا ہوا ہے ٹیبل پر یہ آپ کو ساری ڈیٹیل دیں گے انشاءاللہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور الحمدلہ ہمارا جو نفہام ہے دیرہ غازی خان میں ہمارے پاس خسی بکری بھی آئیں راجنپوری جو آل پریڈ ہمارے پاس گوڑ فارمی جو بھئی دوست کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے کونٹیکٹ کر کے گوڑ فارمی بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی جانوار ہے میرے پاس دیرہ غازی خان میں جامپو روڑ پول شوریا بستے سورانی دیرہ غازی خان محمد سجاوال میرا نام ہے دیرہ غازی خان کسی جگہ پہ پہ سکتے ہیں انچانا آپ کو ہم مدر طرح سے افکار سکتے ہیں فون نمبر 033056786 فون نمبر ہے اور سب سے پہلے یہ جو انہا تھرمویٹر ہے آپ نے کرنا ہے بخار چیک ان کا ٹھیک ہے اگر ان کا بخار 103 سے اوپر ہو ٹھیک ہے 103 سے اوپر ہو تو آپ کو اجیکشن پڑے ہوئے وہ آپ کو بتاتا ہو جس طرح لگانے ہیں وہ بھی آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا اس کو اس طرح سے چیک کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح چیک کرنا ہے یہ بکرا کھڑا ہوا ہے یہ بکرا بہت بیمار پار گیا تھا ہمارا اس کو انشاءاللہ اپنے خود علاج کی ہے خود ٹھیک کی ہے اس کے موشن 15-20 دن نہیں رکھیں 15-20 دن یہ موشن لگاتا رہے بکرا الحمدللہ آج اس کی صحت بہت اچھے کھڑی ہوئی ہے اب یہ جان میں کھڑا ہوا پہلے بلکل اس طرح کمزور تھا گیر پڑتا تھا یہ آپ اور اس کا پہلے بخار آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اور تھوڑی دیر کے لئے یہ لگا رہا ہے تھرمہ میٹھا اس کا بخار چیک کرنا ہے آپ نے بخار چیک کر کے پھر آپ دیکھنا کتنا بخار ہے اس میں ہوتا ہے پارا اس میں آپ کو سمجھ جائے کے کتنا بخار کھڑا پہلے زیرو پر اس کو ٹھرانا ہے اور چھنڈے پانی میں اس کو جنا آپ نے ڈالنا ہے پھر اس کو چھنکنا ہے اس کا آپ کو یہ زیرو پہ آ جائے گا پھر آپ نے بخار چیک کر رہا ہے بکروں کا ایک سو تین سے اوپا رہا پھر آپ کو ایکشن بتاتا ہوں کیونکہ وہ ہے جو نا رینج اس کی زبردست رینجل کیونکہ اگر کام ہوگا یہ بکران لو پہ چلا جائے گا پھر مشکل ہے اگر ایک سو تین سے اوپا رہا پھر یہ آٹومیٹر جو نا بخار آٹو جو نا یہ ایکشن جو پڑے ہوئے ہیں انٹی پیٹا کے ہیں ٹھیکی نظر زکام بخار یہ ہر چیز کے لئے ماشاءاللہ بہتر ہوتے ہیں اور اس کا بخار چیک کرتے ہیں ایک بخار اس کا نارمال ہے اور یہ ماشاءاللہ بکرہ دیکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ یہ بالکل نارمال کھڑاو ہے فٹ ہے اگر اس کو ہوتا بخار ہم یہ لگاتے ہیں اس کو ٹیلوپین پانچ سیسی اور یہ پھڑیا ہوا ہے یہ دیکلو ران ڈیکلوں دیکلوں ران نہیں ہے ایک کے لاغ نیہ کلوںran آپ نے لگانا ہے LAUGHTER ٹھیک ہے یہ پورا اجیکشن لگانا ہے اور یہ تلوپین ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ سیسے لگانا ہے ایک سیٹ پر یہ لگانا ہے پورا اجیکشن لگانا ہے ایک سیسے بڑھا جو بکرا ہے اس epoch یہ لگانا ہے ایک سیٹ پہ وہ ایک سیٹ پہ وہ انشاء اللہ یہ بکرے کو آپ کے سامنے فرق پڑے گا کہ واقعی فرق پڑ گیا بکرکو الحمدللہ اور یہ ایکشن ہے پانچ سسی کا ٹھیک ہے یہ آپ نے لینا ہے اور سرنج ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ جو آپ نے اس کو لگانے لگانے کے طریقے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر پتھے ہیں اوپر نہیں لگانا اس کو اور نچے ہڈی بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو گوشت میں لگانا ہی در اس گردن میں لگانا ہے اور کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو چولوں پر لگا دیتے ہیں ہیں کوئی کام پہ لگا دیتے ہیں کوئی ادھر لگا دیتے ہیں سمجھ نہیں ہوتی آپ نے ایجیکشن اس طرح نے کھولا ہے اس کو سرنج کو پوری بھار کے پانچ سی ہے جس کو بکار ایک سو تینس اوپا رو بڑے بکریوں پانچ سی لگانے ڈیکلوں کا بھی ایجیکشن ماشاء اللہ بہترین ہے وہ بھی آپ لگانے ادھر ہی لگانے آپ نے اس سیٹ پر آپ نے اس طرح لگانا ہے پھر سرنج واپس لگانے اور دوسری سیٹ پر اس طرح یہ گوشت پر لگانے اور ماشاء اللہ بہت پیاری چیزیں اس طرح بنتی ہے احتیاط کرنے پڑتی ہے محنت ہوتی ہے ہم ڈاکٹر نہیں ہے ہم جو ہمارے تجربے ہیں کیونکہ ہمارا گورڈ فارم ہے ہم کافی عرصے سے یہ کام کرے ہیں ہمیں اس چیز کا معلومات ہے اور الحمدللہ ہر چیز کا جو نے نولیج بھی ہے ٹھیک ہے ہم سب کو سمجھ سکتے کہ اس کو کیا کرنا اس کو کیا کرنا کیسی دوے کھیلانی ہے الحمدللہ یہ سارے ہمارے پاس تجربے ہیں دیسی ٹوٹکے ہیں الحمدللہ بہت ہی پیاری چیزیں اور حضمے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں جس بکرے کو جو بکرا کچھ کھا نہیں رہا ہو کچھ بھی نہیں کھاتا بکرا ایسا ہوتا ہے کیونکہ بات عزمہ ہو جاتا ہے پیٹ بھول جاتا ہے ان کا آپ نے یہ کاربنیٹ مکچر پلانا ہے ایسا ملی لیٹر کی ایک بوتر ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے آدھی وہ یہ حضمے کے لیے فون کٹ یہ حضمے کے لیے دوائی ہے اس کو ہار ٹیم پلا سکتے آپ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ نے بیس سی سی پلانے فی بگرے کو بڑے جو ہوتی ہے یہ حضمے کے لیے زبردست چیز ہے اور الحمدللہ یہ چیز ہوگی اوکے اور باقی کے لیے آپ کو آدمے کے لیے بتاتا کروں اور بھی ہوتا ہے جو بگرے کچھ کھا نہیں رہے آپ کے پہلے دیکھنے پیاس یہ پیاس ہے ٹھیک ہے یہ پیاس ہے اور یہ ٹماتر ہے ٹھیک ہے اور یہ ادھرک ہے اور یہ سبز مرچ ہے یہ سبز مرچ ہے یہ چیزیں آپ نے لے کے اور اپنے پاس رکے ان کو جو ہے نا آپ کو ملا کے سب چیزوں کو ملا کے آپ نے ان کی چٹنے بنا دینی ہے جب یہ چٹنے پوری بن جائے اس میں آپ نمک بھی ڈال دیں اور آپ نے ان کو کیسے کھلانا ہے ان کے مو میں ڈالیں ان کا ایسے کار کے شاپر میں ڈال کے ان کو مو میں ڈالنا ہے بکروں کو کیونکہ اس میں مرچیں سارے کچھ یہ مثال آجاتے ہیں کیونکہ بکرے کا آپ کو پتہ میدہ جو ہے نا کچھ جاتا کا نمکین چیز طرح بنتے ہیں اس طرح کے آپ نے ایک خوراک کھلانی ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی کلیار ہوگی الحمدللہ ایجیکشن بھی آگئے ہیں اور یہ گلیسرین رکھی ہوئی ہے گلیسرین ہے ٹھیک ہے ہر میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے جس بکرے کو چھالے پڑے ہو زبان کے اوپر یا باہر پڑے ہوئے ہو ٹھیک ہے آپ نے یہ گلیسرین ڈال دیں یہ صرف آپ نے مو میں ڈالنی اندر نہیں جائے ٹھیک ہے پوری ڈالنی تھوڑی تھوڑی ڈالنے پھر آپ نے ہاتھ سے ان کو صاف کر دیں ہے ٹھیک ہے زبان کے بھی آپ ہونٹوں کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اس کے کوئی خارج نہیں ہے بکرہ اس میں جو بھی چھالے ہوتے وہ سارے ختم ہو جائیں گے وہ فٹ ہو جائے گا بکرہ انشاءاللہ اور آپ کو بتاتا چلو یہ انکور ایجیکشن ہے آپ نے یہ بھی چھوٹے کو دو سی سی بڑے کو تین سی سی آپ نے لگانا ہے یہ ہر بیماری کے باستے ہیں کسی چیز بھی کوئی بکرے کو فالڈ آ رہا ہے یہ آپ لے سکتے ہیں میڈکا جنرل سٹور میں ملے گا آپ کو یہ دنگلوار سٹور پر ملے گا یہ بھی آپ لے سکتے ہیں دیکلو بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی آدمی نے بہت اچھی ایجیکشن آپ کو میں جو بتا رہا ہے اور جس بکرے کو جس بکرے کو زخم آ جاتے ہیں بائیں ٹھیک ہے گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور کانوں کے اوپر زخم آ جاتے ہیں سنگوں والی جگہ پہ کوئی بھی زخم آ جائے انفیکچر آ جاتا ہے کوئی بھی انفیکچر آ جاتا ہے آپ نے یہ چیزی سکتے ہیں یہ ہے پنک سپری یہ جو ہے نا تھوڑی سی نارو مال ہے یہ اریجنال نہیں ہے یہ نارو مال ہے ٹھیک ہے جو ہم نے یہ رکھی ہوئی ہے جو اریجنال ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتے اسے اس طرح کی چھوٹی ہوتی ہے وہ اریجنال بی اپ ہوتی ہے اس کلر میں ہوتی ہے یہ کلر یہ ہوتا ہے ان کا یہ سپری ہوتی ہے اس طرح آپ نے یوز کرنا ہے کیونکہ آپ کو تھوڑی سمیں لگا کے دکھاتا ہوں یہ زخم تو نہیں ہے بھائی سے یہ بالوں کے اوپر لگاؤں گا تھوڑا سا ایسے ادھر یہ نشان پڑ جائے گا تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے اس طرح پر بکروں کے زخم جو ہے یہ سارے چند دنوں میں انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے زخم بھار جائیں گے سارے کچھ اور مو میں نہیں ڈال لیں گے اس میں یہ نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے بکروں کو یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ کو سارے علاج بتائیں انشاءاللہ ویڈیو انٹر دیکھیں اچھی لگے ویڈیو تو لیک شیئر بھی کار دیں آپ کے لئے اچھے چی ویڈیو محنت کرتے ہیں دھوب میں کھاڑ کے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں آپ کے لئے کرتے ہیں ٹھیک ہے الحمدلہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے انتظار کریں اگلے ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ کے خورا کے بارے میں جو ہوگی بندہ کیسے بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو وہ بتائیں گے چوکوار کیسے کھلائے جاتا ہے کیا بکرے بہنسے کے اوپر پال سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ملکل وہ انشاءاللہ کار ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ بھی مزیدار ویڈیو کی ایک نمبر بکرے اس طرح کے پالے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹائڈے ہیں سنڈے بنے ہوئے یہ دیکھیں ہاتھ بھی اوپر نہیں جاتا بکروں کے پر کہ یہ کتنا بزر کیا ہوا ہے یہ کیا خورا کھائی ہوگی یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے کل آپ ہمارے کل پارٹ ٹو ہوگا ہمارا اس ٹوپک پر ہوگا بکرے پر وہ خورا کیا کھلائے جائے جو فربا کریں جو بزر کریں لوگوں تو ترہ ترہ کی آپ کو جھوٹ بولتے ہیں اپنا چینل چلانے کے لئے یہ کھلاو وہ کھلاو فالان کھلاو نہیں ہمارا کی کام ہے آپ کے ساتھ میں کاروبار بھی یہی کرتے ہیں بکرے بھی پالتے ہیں سارے کچھ پالتے ہیں یہ ہمارا انشاءاللہ آپ ہم سے مشورہ کریں آپ کو کس طرح کے جانوار کس طرح کیا کھلا ہے جو بکرے بزن کریں یہ کس طرح کیا ہوئے بکروں نے اور کیسے پلے ہوئے ہیں ان کے سینے دھوکے چوڑے ہر جگہ پر یہ گوشت ہی گوشت ہے لٹکا ہوا یہ دیکھیں اور اروجینال تیڈے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا بزرکے ہیں یہ دو ٹیڈے ہیں یہ فور سیل کھڑے ہوئی ہیں الحمدللہ جو بھی دو سرے جاتے ہیں انشاءاللہ بہت پیارے چیزیں جوڑی کھڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ آپ آئے ہمارے فارم کا وزر کریں یہ دیکھیں اور یہ دو ٹیڈے ماشاءاللہ اچھے جان میں کھڑے ہوئے ہیں کس طرح کیا کھلایا ہے ان کو کیسے وزن کیا ہوئے ہیں یہ پارٹ 2 ہمارا دو ٹال آئے گا دیکھیں یہ کال آپ کو بتائیں گے کیا کھلاتے ہیں کس طرح وزن کیا جاتا ہے آپ کو جوٹ نہیں بولیں گے جو چچھ کھلائی ہوئی ہے وہ ہی بتائیں کہ آپ کو چینل چلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنی باتیں کرتے ہیں اور اگر آپ نے ویزر کر رہے ہیں کسی کے فارم پر جانا ہے پہلے اس کو چیک کرو اس کے کومرس دیکھو کومرس اچھی ہیں اس کے پاس جاؤنے تو نہیں جاؤ الحمدللہ ہمارے اچھا کام ہیں لوگ طریفیں کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھی تیزیں دیتے ہیں ا اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے کومرس بند نہیں ہمارے کومرس چل رہے ہیں اور بہت ہی اچھی طریفیں ہو رہی ہیں حمدللہ اچھے دوستیں میرے اور سب کو اچھا کام کر کے دیرے جنور پر طریفیں بھی کھا رہے ہیں یہ بھی آپ سوچیں سمجھیں کہ کہاں جا رہے ہیں یہ سوچنا اور چیزیں دیکھیں آپ کو بہت ہی فائدہ ملے گا انشاءاللہ اور یہ فروے کے بارے میں موٹا کیسے ہوتا ہے بکرا خوراک کیا کھلائی جائے یہ ہماری ویڈیو نئی سے نئی چیزیں لو آپ تاکہ آپ کو فائدے بھی ملیں انشاءاللہ گھوڑ فارمنگ کے لیے بہت سوچنا پڑتا ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے کیسے کام کیا جائے چالے اور مرشان اللہ نئی نئی نسل لیں آپ اور تاکہ آپ کو فائدے بھی ملیں بوڑی بکریاں بھی نال ہیں ٹھیک ہے اچھی چیزیں لیں بول فارمنگ کرنے کے بھی طریقے ہوتی ہیں ایسے نہیں ہر چیز آجے بھا جیسے ہے مال ڈالو بھا اس کو فارم پور کرو ٹھیک ہے اس میں نقصان ہے نقصان ہے آپ کو فائدہ کسی چیز میں آپ بڑے پیمانے سے کام کریں انشاءاللہ کام کریں اچھے طریقے سے کام کریں اچھے بندے کی چوائش کریں دیکھیں بالیں ٹھیک ہے س ہاتھ اترا کام کریں وہ اسی میں آپ کو فائدہ ہوگا جو بھی دوست ہمارے فارم کا ویزر کرے گا اسے ہم فی جنرل کا پانچ سو حق حلال کی مزدوری لیں گے ٹھیک ہے ہم پانچ سو پر فی منافع پر جانور دیں گے اور آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کمیشن نہیں ہوگا دوسروں کا مال دیں گے کمیشن اٹھائیں گے وہ ہمارے لئے حرام ہے چھوڑے گے اور اچھی چیزیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں پیٹے اور آپ آئے ویزر جنرل ہمارا فارم گوڑ فارم کر رہی ہے پچھے لینے بکر لینے خصی قربانی کے جانور خوبی موجود ہے ہمارا پاس علم دلاللہ فارم جانور موجود ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں سب بہنیوں کا شکریہ علم دلاللہ آپ کے لئے اچھے چھے مزید اور ویڈیو دیکھا دیکھنے کے لئے انشاءاللہ ہمارے چینلل پر آپ سبسکرائب کریں اور ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ تاکہ آپ کو روز کی نئی اور ویڈیو بھی مل چکے